ہائی دیس سیدر ایسرین ویلکم بیک ٹو بریٹ کشمیر پیج آج کا جب ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی خاص ہے کہ How a book is a good friend کیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہر کوئی جو آپ کو بتائے گا کہ book جو ہوتی ہے وہ آپ کی good friend بڑھ سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ friendship کرنا کتاب کو سمجھنا اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور وہ چیزیں خود میں پھر لاغو کرنا کہ کتاب کو friendship پہلے جو ہے friendship ڈالنی پڑتی ہے اس میں آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ کتاب کیا بتانا چاہ رہی ہے مجھے what a book wants to say to you ابھی میں آہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے لائپ میں بہت struggle والی رہتی ہیں کہ some persons are alone and we in a proper world if we see them then ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید اکلے رہتے ہیں لیکن ان کا کوئی نہ کوئی دوست رہتے ہیں وہ دوست کون ہوتا ہے وہ بک ہوتی ہے جب آپ اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو سمجھانے لگتا ہے کہ یہ کتاب مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں what a book wants to say to me یہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں when we understand پہلے کیا mutual understanding اگر آپ کسی کے ساتھ friendship کر لیتے ہیں اور اگر آپ اس کی باتیں آپ کے سمجھ سے باہر ہوتی ہیں یا آپ اس کے ساتھ comfort فیل نہیں کرتے ہیں تو friendship رہتی ہیں رہتی ہی نہیں ہے آپ automatically جو ہیں اسے الگ رہنا چاہتے ہو لیکن اگر ہم دوسرے friend کو لے لیں جس کے ساتھ آپ کی بنت ہے کہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اچھا دوست کون ہوتا ہے ہم ایسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے ہم بیٹھیں نا اور ہم بات بھی نہ کریں اور پھر ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ یہ ہمیں بہت کچھ کہہ رہا ہے تو وہ دوستی ہوتی ہیں تو وہی چیز جو یہاں پہ بک کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب آپ کا لگاو بڑھنا لگے گا تو پھر آپ اس سے دور نہیں رہنا چاہو گے ابھی آپ بتاؤ گے کہ ہم بک کیسے پڑھیں for example novels جو کہ ابھی common چیز ہوتی ہیں novel جو ہیں آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہو اور اس کے بعد آپ کو وہ story سامنے میں آنے لگتی ہیں آپ دوسرے کے جیسے کہ آپ کے بات کوئی friend ہے جیسے ہم اس طریقے سے بات کریں فیزیکلی وہ آپ کو story بتانا شروع کر دے گا کہ میرے ایسے ایسے friend ہے اور ان کی story ایسی ہے وہ انہوں نے ایسا کیا تو وہ چیزیں جب آپ book سے لے لوگے book بھی آپ کو وہی story بناتی ہیں وہ creativity اس میں بھی ہوتی ہے کہ book جو ہیں وہ آپ کو بتائے گی کہ پھلانی جگہ جیسے آپ novel پڑھنا شروع کر دوگی کہ پھلانی لڑکی اس کے ساتھ ایسا ہوا اس کے بارے میں story لکھی گئے ہوگی کہ اس کے life میں ایسے ایسے ہو گیا ہے and how he is struggling in his life اور یہاں love کے بارے میں آپ پڑھو گے کہ love novel regarding love which is everyone wants to be attractive especially young generation جو اس کے ساتھ attractive ہوتی ہیں اور وہ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے life settle ہوتی ہیں کہ love story آپ پڑھنا شروع کر دوگی اور وہاں پہ جو ہیں آپ کا ایک لگاؤ بننا شروع ہو جاتے ہیں book کے ساتھ اور آپ کو پھر اس کے بارے بغیر چین نہیں ملے گا جیسے کہ آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے آپ جب تک اس کو call نہیں کرو گے شام کو تو آپ کو جو ہیں تھوڑا سا ادھورہ پن فیل ہوتا ہے تو پھر آپ کو جو ہیں اس کے ساتھ love ہو جاتا ہے attract آپ اس کے ساتھ attract ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں کتاب آپ کو چھوڑنا نہیں چاہے گی کتاب جب دوست بن جاتی ہے تو پھر آدمی اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے لیکن یہ بنانا کسی کو دوست بنانا اس کے لئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ what a book wants to say آج کل کے دور میں کیا دیکھتے ہیں کہ عام جو جنتا ہیں جیسے کہ یا سب سے زیادہ جو بات کرتا ہوں young generation جو کہ موبائل کے اور attract ہو رہی ہیں ہم کیا کرنا شروع کرتے ہیں کہ موبائل کے اور ہم موبائل پر اسے پڑھیں گے کہ آپ ایسے بھی کہتے ہوں گے میں بک جو ہیں وہ موبائل میں رکھی ہوئی ہے میں نے اور میں وہاں سے پڑھنا شروع کر لیکن وہاں سے جب آپ کے کوئی نوٹفیکیشن آ جاتے ہیں for example whatsapp related instagram facebook آپ جو یہ چیز use کرتے ہو اور آپ جب اس لنک پہ کلی کرتے ہو تو آپ اس کے اور اٹریکٹ ہو جاؤ آپ کو پھر وہ بھول جاتے ہو کہ میں کہاں پہ تھا میں کیا پڑھنا چاہ رہا تھا if you are preparing for examination اگر ہم یہاں پہ بتا دیں لیکن سب سے main چیز جو میں نے آپ کو بتایا اہم بات جو ہے نا وہ friendship create کرنا book کے ساتھ وہ friendship کیسے create ہوگی جیسے mutual understanding آپ کو سمجھنا پڑھے گی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں لکھا کیا ہے کہ پڑھنا کیسے ہیں پھر تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے آپ کو پھر چین نہیں ملے گا without studying any book تو یہاں پہ بھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ آج کے common world میں اگر ہر کوئی بتاتا ہے کہ book is a good friend how it is یا ایسے بھی ہم کہتے ہیں کہ موبائل کے بغیر کیا زندگی ہے لیکن جو اٹریکٹ ہوتا ہے اس چیز کے اور اس کو پھر موبائل کیا چیز ہے پھر اس کے سامنے کچھ نہیں ہے it is nothing لیکن آپ اس پھیلڈ میں نہیں گئے ہوں گے آپ کو ابھی کیا لگے گے کہ میں آپ کو کیا فالتو چیز بتا رہا ہوں لیکن آپ try کیجئے when you try to read a book with fully interested جب آپ interested ہوگی نا اس چیز میں کہ ایک بار آپ پڑھنا شروع کر دو اور اس کے بعد جب آپ کو سمجھنے لگے گے آنے لگے گا کہ یہ چیز جب آپ سمجھنے لگے باتیں دوستی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ آپ کا پھر جو attraction ہے نا وہ آپ نے آپ ہو جائے گی آپ کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں جیسے میں نے پہلے بھی یہ شیر بتایا کہ دوستی کیا ہوتی ہیں کہ عام لفظ جو آج کل کے دور میں ہے دوستی کیا ہے کیونکہ آج جو ہیں آج کل کی جنگ جنریشن جو ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ زیادہ اتنا بیٹنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ چار دن کے لئے ایک فرینڈ اس کے بعد دوسرا فرینڈ ہاں ایسے بھی لوگیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہیں ایسے بھی فرینڈشپ ہیں لیکن زیادہ دیر تک جاتا ہے سمیہ تک وہ ٹکتی نہیں ہے موبائل سوشل میڈیا ایکچویل ایٹ ایٹ ایپکٹس ایٹ تو وہاں پہ جو ہیں آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ آپ کو سمیہ دینا پڑے گا خود کو اور اس کے بات جب آپ سمجھ جاؤ گے یہ چیز تو آپ کو کوئی روک نہیں پائے گا بٹ موبائل ایسا چیز جو سوشل میڈیا ایسی ایسا ایک پلیٹ فارم جو اس میں گز جاتا ہے تو ادھر سے نکل نا وہ بولتا ہے کہ لط لگ جانی کسی چیز کی کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو اس چیز سے نکال بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ چیز ہمیں بک کے ریلیٹڈ جو میں میں نے ٹاپک اٹھایا تھا کہ بک کو دوست بنانا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی ایک کتاب کے ساتھ تو پھر ناممکن ہے کتابیں پڑھتے ہوں جب آس پاس کے لوگ رہتے ہیں جیسے اس بندے کے آس پاس کے لوگ رہتے ہیں جو بک پڑھتا ہے تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کیسا آدمی ہے بورنگ پرسن تو ہم ایسا کیوں بتاتے کہ لیکن ہم یہ نہیں جاتے جانتے کہ اس کا اٹریکشن جو ہے وہ کتنا ہے یہ ہوتی فرینڈشپ رگارنگ بک بک حافظ